اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو دیکھو نو علیہ السلام تو اسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا آخری وقت میں نو علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے بہت زیادہ ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے کتنا درد ہوگا اس وقت نو علیہ السلام کے دل میں کیسے تڑپ رہے ہوں گے لیکن بیٹا باز نہ آیا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا اللہ نے کیا فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا اب یہ نہیں کہ نو علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا بس نو علیہ السلام نے فورا استغفار کیا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں بس بھول گئے اب یہ تھوڑی کیوں روتے رہے ہیں بیٹھ کے بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بیٹھ کے خام خام میں پریشان ہے بھئی تمہارے تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے غم کرنے سے اگر وہ سستہ ہو جائے تو رو میرے پاس تھی کعوہ سا کی جی ٹیو کعوہ سا کی جی ٹیو ون ٹو فائیو آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں میں اس میں پیٹرول ٹھک ٹاک ڈلتا تھا اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے فیفٹی والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں ایک دفعہ پیٹرول پرم گیا میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں تو اس نے کہا وہ پانچ روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے مجھے بڑا غصہ آیا میں نے ساتھ والے سے کہا میں نے کہا یار یہ کیا مزاک ہے ہر تھوڑے دن کے بعد پانچ روپے بڑھ رہا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آیا اس نے کہا صرف میرے لئے تھوڑی بڑھ رہا ہے پوری قوم کے لئے بڑھ رہا ہے اس سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا میں یہی کہتو یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا سو روپے لیٹر بڑھ جائے زیادہ زیادہ یہ ہوگا بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیش دو بھئی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے گاڑی بیش دو دوبارہ آ جاؤ ٹیکسی پہ آ جاؤ پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ پھر چنچی پہ آ جاؤ پھر پیدل ہو جاؤ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا ہماقت ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی وہ چاہتے ہیں میرا گھر سو فیصد خلفائے راشدین جیسا بن جائے جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا بچے باغی ہونا شروع وہ بجائے دین پہ آنے کے اببہ کو مخنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہم نے بہت ساری چیزیں یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط یہ ہو رہا ہے وہ جماعت کیوں آ گئی وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے یہ والے کیوں کم ہو رہے ہیں وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں وہ آشتہ آمین کیوں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ رفولے دین کیوں کر رہے ہیں وہ رفولے کیوں نہیں کر رہا میرا ایک اصول ہے میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے پھر ووٹس ایپ پر میسج آنا شروع ہوتے ہیں آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات حالکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں کہتا ہوں سنا تو ہے مجھے جواب نہیں ملا جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے میں کہتا ہوں پھر تیسی بار دوبارہ سنیں کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی جوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب پبلک کے پاس تو ٹائم ہے وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گے بھئی ہم جائے ایک ٹاپک پر بات کی پورا کور کیا اس کو مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے اب بار بار سوال کروگے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائمز آیا یہ ٹینشن ہے خامخہ کی کیوں پالیں ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کی اب پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہائے یہ کیا یار یہ کیا ہے اس سے آپ خامخہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکاتا ہم نے کر دیا اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے اللہ کے بس میں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے youtube.com مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ